سلام علیکم میڈیو سٹوڈنٹس مائی نمیز حسن روزہ امید کرتا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس بخیر و حافیت ہیں میڈیو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں میں صرف ایک only one ریویو کوششن کو آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ آج کے کلاس میں پڑھا جانے والا ریویو کوششن پیورلی تھیوریٹیکل ہے تو تمام پوائنٹس کو تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے allو کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہم چپٹر کے دوران بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پر دوبارہ سے ریکال کی جائیں گی تو لیٹس سٹارٹ لیٹس موو آن ٹوورڈز دو وائٹ بورڈ میڈیو سٹوڈنٹس یہ رہا ہمارے آج کے لیکچر کا پہلا ریویو کوششن اور چپٹر کے لیے یہ ٹویلتھ ریویو کوششن ہے ڈیو سٹوڈنٹس چلیے اس کوششن کی سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے اس سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کوششن سیز ڈسکرائب بریفری دہ ہیزرڈز آف ہاؤز ہولڈ الیکٹریسٹی سٹوڈنٹس ہیزرڈز کسے کہتے ہیں ہیزرڈ کہتے ہیں خطرات کو یعنی گھر میں استعمال ہونے والی بجلی سے کیا خطرات لحق ہیں کونسی پرابلمز ہو سکتی ہیں کہاں پر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو ڈیو سٹوڈنٹس ہیزرڈز آف ہاؤز ہولڈ الیکٹریسٹی کو ہم نے اپنے چپٹر میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اسے دوبارہ سے ایک دفعہ ریکال کریں گے آج کے سوال میں سٹوڈنٹس سب سے بڑا خطرہ گھر میں آنے والی بجلی سے اس وقت ہوتا ہے جب ان وائرز کے اوپر جن میں بجلی آ رہی ہو ان کی انسولیشن ڈیمیج ہو جائے اگر وائرز کی انسولیشن ڈیمیج ہو جائے تو اس سے کیا کیا خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں چلیئے بک کے زبانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سٹوڈنٹس دہ ویری فرسٹ ہازرڈ آف ہاؤز ہولڈ الیکٹریسٹی ایز انسولیشن ڈیمیج انسولیشن کہتے ہیں وائر کے اوپر جو کورنگ چڑھی ہوتی ہے جو ایکسٹرنل انوارمنٹ سے وائر کو آئیسولیٹڈ رکھتی ہے وہ انسولیشن ہے یعنی کہ اس وائر کا ایمپیکٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ پر اور ایکسٹرنل انوارمنٹ کا ایمپیکٹ اس وائر پر نہیں ہونے لیتی وہ انسولیشن ہے سٹوڈنٹس ہر قسم کی وائر جو کم سے کم کرنٹ لے کے جاری ہو یا زیادہ سے زیادہ کرنٹ لے کے جاری ہو ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہو اس پہ انسولیشن یا کور ہمیشہ موجود ہوتا ہے چلیے سٹوڈنٹس تھوڑا سہرہ بک سے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کہا یہ جا رہا ہے all electrical wires are well insulated with some plastic cover for the purpose of safety so dear students that plastic cover is called as the insulation but when electrical current exceeds the rated current سٹوڈنٹس اس rated current کو کیا کہتے ہیں rated current کا کیا مطلب ہے suppose کیجئے کہ آپ نے ایک وائر ایک بلپ کے ساتھ کنیکٹ کیوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر ایک بلپ میں سے جو current پاس کرتا ہے let's say وہ 0.1 ایمپیئر ہے تو اس وائر کی ریٹنگ 0.1 ایمپیئر ہوگی یعنی کہ وہ وائر 0.1 ایمپیئر current conduct کروا سکتی ہے وہ وائر 0.1 ایمپیئر of current کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تو وہ اس کی ریٹنگ ہے اگر آپ اس میں سے 0.1 ایمپیئر سے زیادہ current پاس کر دیں گے تو یہ اس وائر کی capacity سے زیادہ amount کا current ہوگا اس سے زیادہ heat generate ہو سکتی ہے اور اس زیادہ heat سے insulation melt ہو سکتی ہے اور اگر insulation melt ہوگی اور وہ وائر external environment کے ساتھ in contact آگئی اس سے بہت بڑا خطرہ مالی اور جانی financial اور physical hazards produce ہو سکتے ہیں سننسلی آگے پڑھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے it can produce excess current that can damage the insulation تو جو اگر زیادہ current آ جائے گا rated current سے جو insulation کو damage کر سکتا ہے کیوں due to the overheating of cables this result into the short circuit which can severely damage the electrical device or the persons dear students short circuit کیا ہوتا ہے as i have told you in the lecture short کا مطلب ہے چھوٹا short circuit کا مطلب ہے ایک ایسا circuit جو چھوٹا ہو جائے yes بالکل circuit چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے میں نے آپ کو during lecture example دی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک bulb ہے اور آپ نے اس bulb کو connect کیا ہے with the positive and the negative terminal of the battery تو اس وقت اس circuit میں ایک bulb موجود ہے students اگر آپ اس bulb کو circuit سے نکال دیں تو circuit short ہو جائے گا short سے کیا مراد ہے now you have to connect the positive terminal of the battery with the negative terminal of the battery directly ایسے کرنے سے کیا ہوگا dear students ایسے کرنے سے یہاں پر بہت زیادہ current pass کرے گا i current will increase students current کو i سے represent کیا جاتا ہے بہت زیادہ current pass کرنے سے کیا ہوگا یاد کیجئے جاؤل zalo w is equals to i square r t ظاہر ہے کہ جب بیچ میں resistance نہیں رہے گی تو huge amount of current pass کرے گا اور اس huge amount of current کی وجہ سے جو heat produce ہوگی وہ بھی huge ہوگی کیونکہ heat is directly proportional to the current تو اس heat کی وجہ سے ایک چنگاری produce ہو سکتی ہے spark produce ہو سکتا ہے that spark can cause even fire چلی یہ پڑھتے ہیں آنکھے بکیا کہتی ہے یہ تو concept میں نے ہم کو deliver کی a short circuit occurs when the circuit with a very low resistance is formed the low resistance cause the current to be very large when the appliance are connected in parallel اب ہمیں explain کیا جا رہے کہ circuit short کیسے اٹھا یعنی resistance کو کم کیسے کیا جاتا ہے اور current کو بڑھایا کیسے جاتا اب اس point پر focus کرنے ہمیں students book کو آگے پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا تھا مزید clear کرنا چاہتا ہوں یاد کیجئے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے گھر کی جو wiring ہے that is parallel combination تو parallel combination میں ایک resistance اگر یہ ہے تو دوسری یہ ہے تیسری اسی طرح سے ساتھ اس کے parallel آگئی my dear students now you know it very well آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر اس case میں میں parallel combination میں resistance کو پڑھاتا چلا جاؤں گا تو equal resistance reduce کرتی جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں parallel combination میں equal resistance سب کے inverse کے sum کے equal ہے تو اگر تین ہے تو تین اگر بہت ساری ہیں تو آپ سب کا پہلے inverse لیں گے sum لیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ inverse لیں گے اور یہ بات ہم parallel combination میں کہہ بھی چکے ہیں کہ جو equivalent resistance آتی ہے سب سے چھوٹی ہوتی ہے یعنی سب سے کم ہوتی آٹو سے بھی کم ہوگی اور آر تری سے بھی کم ہوگی یعنی جتنی بھی resistance ہیں equal ان سب کا less ہوگی ان سب سے کم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ resistance سب سے کم ہے تو parallel combination میں اگر آپ components کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو parallel combination کی resistance کم ہوتی جلی جائے گی اور resistance کے کم ہونے سے parallel combination کا current بڑھتا چلا جائے گا اور current بڑھتا چلا جائے گا تو شارٹ سکٹ ان کے چانسز موجود ہیں کیونکہ current کے بڑھنے سے ہیٹ بڑھے گی ہیٹ کے بڑھنے سے insulation damage ہوگی insulation کے damage ہونے سے دو wires in ایچ ایڈیشنل appliance placed in a circuit reduce the equivalent resistance جو میں آپ کو بتا چکا ہوں and increase the current through the wires this additional current might produce enough thermal energy to melt the wiring اس ہیٹ سے اتنی energy produce ہو سکتی ہے کہ جو wiring ہے اور wiring کی insulation ہے اسے melt کیا جا سکے which caused short circuit or even start a fire students short circuit can also occur when the live wire and the neutral wire comes in direct contact یہی short circuit جو میں نے آپ کو دونوں طرح سے conceptually بھی سمجھا دی اور بکشے پڑھ کے پھر دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ short circuit تو short circuit سے بچنے کے لیے آخر کیا کریں students بہت سارے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ fuse use کریں کہ جب بھی current اپنی required value سے بڑھنے لگے fuse فورا سے اس supply of current کو cut off کر دیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ fuse جو زیادہ amount of electricity contain یا carry کرتی ہیں ان کی insulation double رکھی جاتی ہے students ایک اور طریقہ بھی ہے جانتے ہیں وہ کیا ہم wire کو contact friction سے بچائیں یعنی wire کو کسی ایسی رگڑ والی جگہ پر نہ رکھیں جہاں پر continuously اس پر contact کی وجہ سے friction exert ہو اور insulation کی damage ہونے کا chance ہو تو چلی یہ پڑھتے ہیں بکھہ کہتی ہے in order to avoid such situation the wires carry electricity should never be naked یعنی کہ wires should always carry insulation on them کبھی بھی آپ بیئر یا naked wire use نہیں کریں گے سیدھی سادھی آسان language میں ہم کہہ سکتے ہیں کبھی بھی چیلی ہوئی تار یعنی ایسی تار جس پر insulation نہ ہو وہ استعمال نہ کی جائے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی join کرتے ہیں دو wires کو تو آپ ہمیشہ اوپر black color insulative tape لگا دیتے ہیں تاکہ کہ کہیں سے بھی کوئی joint naked نہ رہ جائے uncovered نہ رہ جائے because it can cause short circuit it can cause different hazards for appliances and persons چلی آگے پڑھتے ہیں rather they should be covered with a good insulator such an insulation covered wire is called as the cable اس wire کو cable کہتے ہیں constant friction may also remove the insulation from the wire whereas too much moisture also damages the insulation تو آپ نے wire کو water سے یا moisture سے بھی بچا کے رکھنا in such a situation it is advisable to use a cable with two layers of insulation so advisable یہ ہے کہ ہم جو cable use کریں اس کی insulation double ہو میں نے ویسے بھی آپ کو بتایا کہ وہ applications جہاں پہ greater amount of electricity required ہے جہاں سے زیادہ current کو پاس کروانا ہے اس wire کو ہم double insulation والی wire prefer کرتے ہیں اس wire کے لئے prefer کیا جاتا ہے کہ double insulation والی wire ہو چلیے students یہ تو پہلا hazard تھا یہ پہلا خطرہ تھا جو لاحق ہو سکتا ہے because of the electricity اگر electricity کی handling صحیح نہ کی جائے تو this could be the first hazard this is not the only hazard we have got one more students وہ موجود ہوں آپ جانتے ہیں کہ water is a good conductor کیونکہ water میں different salts موجود ہوتے ہیں different ions کی موجود کی وجہ سے water کی conduction اچھی ہے تو اگر water کہیں پر موجود ہے تو وہاں سے electricity بھی پاس کر سکتی ہے اور اگر آپ بھی اس medium میں موجود جہاں پر پانی ہے تو آپ کو کیونکہ اگر کوئی بھی چیز گلی ہوئی تو اس کے گلے ہونے سے اس کی resistance کم کر جائے اور کم resistance کی وجہ سے پاس کرنے والا current بھڑ جائے گا اور electricity shock کی intensity ہوگی وہ بھی بھڑ جائے چلیے آگے پڑھتے ہیں بک میں کیا لکھ dry human skin has a resistance of hundred thousand ohms یعنی کہ تقریبا ایک لاک ohm ہے ہماری dry skin کی resistance تو dear students یہ چھوٹی نہیں اچھی خاصی value ہے لیکن دہان سے ذرا اگر یہ گیلی ہوئی تو اس کی resistance decrease کر جائے گی but under damp conditions wet environment resistance of the human skin is reduced drastically بہت کم ہو جاتی ہے to few hundred ohms کہا ایک لاک ohm اور کہا چند ohms تو اس پانی والی damp situation میں اگر human body کی resistance reduce کر گئی تو آپ میں سے current زیادہ پاس کرے گا یعنی the intensity of electric shock could be very high therefore never operate any electrical appliance with wet hands also keep switches and plugs sockets and wires dry خود اپنے ساتھ ساتھ اپنے جوتوں کپڑوں اور floor کے ساتھ ساتھ switches plugs اور sockets کو بھی dry رکھنا ہمیشہ recommended ہے کیونکہ یہ common observation ہے اکثر آپ نے بھی experience کیا ہوگا کہ بارش کے موسم میں اگر آپ door bell کا button دمائیں یا door door bell ring کریں تو اکثر shock door bell سے لگ جایا کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر switch یا socket wet ہوگی resistance would be very low اور conduction high انہیں کی وجہ سے the intensity of shock would be very high امید کرتا ہوں کہ hazards of house old electricity آپ کو سمجھ آئے اب ہم move on کریں گے آج کے اگلے سوال کی طرف سورنٹس میں امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ کو بہت اچھے سمجھ آئیے سورنٹس یہ تمام چیزیں theoretical ہیں جن چیزوں کو highlight کیے ان چیزوں کو points کی صورت میں آپ اپنے پاس note down کر لیں گے تو اس سوال کو attempt کرنا آپ کے لئے بہت ساتھ پیچز آپ کے سامنے رکھ کہ اس question سے related جو book میں information آپ سے clear کرنے کی کوشش کی ہے اپنا بے انتہا خیال رکھیں ملاقات کروں گا اگلے lecture میں نئے review questions کے ساتھ خدا حافظ